موسیقی جی ویلکم بیک ماظرین پرورام ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہوں گا غزب بدر کے انوان سے آج کا یہ پرورام چاری ہے اور الحمدللہ آج پاکستان اور دنیا بھر میں تمام مسلمانوں نے سترمی سہری مکمل کی ہے اور اسی ٹاپک پہ ایک دفعہ پھر واپس آوں گا علامہ صاحب کی طرف علامہ صاحب بتائیے گا اسلام کا سب سے بڑا دشمن اس کو واصل جہنم کیا گیا غزب بدر میں یہ کس کی طرف سے وار کیا گیا اور اس دشمن کو مارا گیا جنگ بدر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اسلام کے جو بڑے بڑے دشمن تھے وہ اس میں انہوں نے شمولیت اختیار کی مگر اس کے اندر جو اسلام کا ایک سب سے بڑا دشمن تھا اس کا نام ابو جہل جس نے آقا دعا جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا اور اس کے اندر عطبہ شہبہ بڑے بڑے جو کافر تھے وہ اس جنگ میں مارے گئے تھے حضرت معاذ اور حضرت معوض یہ دو ننے بچے تھے معصوم جو ابھی بلوغت کی عمر کو بھی نہیں پہنچے تھے انہوں نے اس ابو جہل کو واصل جہنم کیا اور جب یہ اجازت لینے لگے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اجازت نہیں مل رہی تھی کہ بھئی اجازت نہیں ہے بچے شامل نہیں ہو سکتے تو اس وقت جو چھوٹا بچہ تھا اس نے زد کی یا رسول اللہ آپ مہربانی فرمائے ہمیں اجازت دے دیں ہمیں شوق ہیں ہم جائیں گے میدان میں حاضر ہوں گے جہاد میں شامل ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ہے اس طرح کرتے ہیں بڑے کو رکھ لیتے ہیں اور چھوٹا جو ہے وہ اپنے والدین کے پاس چلا جائے اس وقت چھوٹے نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اس طرح کریں میں بہادر ہوں میں طاقتور ہوں میری اس سے کشتی کروا دیں آپس میں ہمارا مقابلہ کروائیں جو جیت کیا اس کو آپ لے جائیے گا جو ہار گیا سرکار مسکرائے میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ صحابہ تھے سب بیٹ گئے گولدارہ بن گیا اب جو چھوٹا تھا وہ بڑے کے کان میں کہنے لگا کہ آپ مہربانی کرو آج مجھے جیتنے دو کل قیامت والے دن میں بھی تمہیں اس کا عجر اللہ کی بارگاہ سے لے کر دوں گا اس وقت جب مقابلہ ہوا چھوٹا جیت گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت اور اس جذبے کو دیکھتے ہوئے دونوں کو شامل کیا انہی دونوں بچوں نے ابو جاہل کو گرا کر اور اس پہ وار کر کے اس کو واصل جہنم کیا تھا صحیح جی ناظرین سی کے ساتھ ہی آج کا پرگام ختم ہوتا ہے علامت صاحب کے ساتھ بہت پرمغز گرتگو ہوئی کل بھی ہم سیاری کے وقت میں حاضر ہوں گے ایک اور ٹاپک کے ساتھ لیکن جاتے جاتے ایک دفعہ پھر ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنویں گے سوئے تیبہ جانے والوں مجھے چھوڑے کر نہ جانا میری آنکھوں کو دیکھا دو میری آنکھوں کو دیکھا دو شہیدین کا ستانا سوئے تیبہ جانے والوں مجھے چھوڑے کر نہ جانا میں تڑپے رہا ہوں تنہا سوئے تیبہ